دوستو آخر صبح ہی صبح نیل بھٹ نے آخر بگ بوس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایسی کونسی ڈیمانڈ کر دی ہے جس کے بارے میں سن کر آپ کو بتا دیں کہ جو نیل بھٹ کی پتنی ہے ایشور شرمہ وہ حیران ہو گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم آخر بگ بوس سے یہ کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے تم میرے سامنے بگ بوس سے یہ کیا مانگ رہے ہو لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب آپ سب کو یہ پتا چلے گا جب آپ سب یہ جانیں گے کہ صبح ہی صبح نیل بھٹ نے کونسی ڈیمانڈ کی ہے تو آپ سب بھی اس خبر کو سن کر حیران ہو جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آپ سب اس خبر کو سن کر ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ یہاں پر نیل بھٹ نے جو کچھ بھی صبح صبح بگ بوس سے کہا ہے تو آپ سب اس خبر کو سن کر ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ کیا نیل بھٹ یہاں پر صحیح ہے یا پھر غلط آخرے کونسی کی ہے ڈیمان� چلیے پوری پوری چانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس 17 سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جیہاں دوستر اصل آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی بگ بوس کا یہ دوسرا ہفتہ یعنی چھتا ہفتہ شٹارٹ ہوا تو یہاں پر بگ بوس نے سب ہی کنٹیشن کو ایک بہت بڑا جھٹکا دے دیا بگ بوس نے سب ہی کنٹیشن کو لیوئی ایریا میں بلا کر یہ کہا کہ اس وقت میں آپ سب کے سامنے ایک بہت بڑی ایناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب اب اپنی مرضی سے کسی بھی کمرے میں رہ سکتے ہیں دل والے کمرے کے سدستے ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور باقی کے جو کمرے ہیں میں سدستے رہتے ہیں وہ بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ جہاں بات کریں نیل بھٹ کی تو نیل بھٹ اپنی پتنی ایشوہ شرما سے پوری طرح سے دکی ہو چکے ہیں پوری طرح سے تنگ آ چکے ہیں نیل بھٹ نے یہاں پر صبح صبح ہاتھ جوڑے یہاں پر بگ بوس کے آگے اور ہاتھ جوڑ کر بگ بوس کے سامنے نیل بھٹ نے بھیک مانگتے ہو یہ کہا کہ بگ بوس میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ بولنا چاہتا ہوں کہ پلیز مجھے اس کمرے سے بہاں نکال کر کہیں اور بھیج دو آپ نے وکی جین کو تو اس کی پتنی سے الگ کر دیا اور اب وہ گیم کافی اچھی طرح سے اور کھل کر کھیل سکتا ہے لیکن آپ نے پھر ویسا ہی کیا جو میں نہیں چاہتا تھا آپ نے مجھے اور ایشوہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رکھ دیا اور ہم میں اسی کے ساتھ لڑائی کرتا رہوں گا جہاں مجھے ایک بھی موقع نہیں ملے گا اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا حکتہ دیں کہ جب یہ سب نیل بگ بوس سے کہہ رہا تھا تو آگے سے اس کی پتنی یعنی ایشوہ شرما حیران ہوگئے کہ آگے یہ پول کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے الگ ہونا چاہتا ہے اسی بات کو لے کر آپ کو دعوی کہ ایشوہ شرما نیل بھٹ پر بہت گصہ بھی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن بات کریں ہم پر نیل بھٹ کی تو نیل بھٹ لگتار اب بگ بوس سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ بگ بوس آپ میری ریکویسٹ ایسپٹ کرو اور مجھے اس دم والے کمرے سے باہ نکال کر کسی اور جگہ بھیج دو تاکہ میں اسی طرح سے اپنا ہنر دکھا سکوں ٹیلنٹ دکھا سکوں جس طرح سے اب وکی جین اکیلا اپنی پتنی کے بینہ دکھا رہا ہے میں اس گیم کو اکیلا ہی کھیلنا چاہتا ہوں فیلال اس کار میں اتنا ہی دوستو آپ کو کہتا ہے کہ نیل بھٹ نے جو کچھ کیا ہے یہاں پر اپنی پتنی ایشوہ شرما کے سامنے کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا پھر نہیں آپ میرے کمانٹ باکس میں زور لکھیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اتا دیں کہ بگ باکس سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شروع پر اس سے بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں